ہندوستان کے تمام اہل خان کا تمام اہل طریقت تمام علماء تشیو سب مل کر ایک ریزولیوشن تیار کرے اور محمد بن سلمان کو یہ میمورنڈم دے اور ہندوستان میں چتنے ممبر آف پارلیمنٹس ہیں ایمپیز ہیں یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں دیش کے نمائندے ہیں ان کو کونفیڈنس میں لیجئے اور ان کے ساتھ ایک میٹنگ بلا کر علماء تشیو اور تمام مشایخین اہل سنت مل کر ان تمام ایمپیز پر یہ پریشر ڈالے کہ یہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ آواز بلند کرے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ شہدادی کونین جناب سیدہ کا روضہ تعمیر ہو اور پورے ہندوستان میں 58 مسلم ممالک کے جو جنرل کونسلیٹ ہے ان تمام کونسلیٹ کو یہ میمورنڈم دیا جائے کہ آپ دباؤں ڈالے آپ کی تمام مملکات قیب اردغان سے لے کر انڈونیشیا کا صدق تک سب کے سب پریشر ڈالے ولی محمد بن سلمان پر اور اس کے باپ شاہ سلمان پر کہ تم تو سینیما گھر بنا رہے ہو ہم نے اوبجیکشن نہیں کیا تم نے مندر بنانا چالو کر دیا ہم نے اوبجیکشن نہیں کیا چلو تم سینیما بناتے رہو تم مندریں بناتے رہو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے مگر ہمیں سیدہ زہرہ کا روضہ بنانے کی اجازت دو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تمہارا نجیس مال میری شہزادی کے روضے میں خرچ ہو سنیے سنیے ٹھہرو میرا ایک جملہ سن لو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تمہارا نجیس مال سیدہ کے روضے میں خرچ ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم فقط ہمیں شہزادی کا روضہ بنانے کی اجازت دو ہم اپنی ماں بہنوں کے زیبانات کو کلوی رکھ کر فاجمہ کا روضہ بنائیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے مشایخین ہیں وہ اس میں مورنڈم پر دسترخت کریں اور مل کر انشاءاللہ ایک ریزولوشن پار ہو اور یہ دباؤ ڈالا جائے انشاءاللہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اگر تمام عالم اسلام کے علمہ مشایخین سب متحد ہو گئے اس تحریک کو چلانے میں تو انشاءاللہ کم از کم ہم مرنے سے پہلے اپنی شہدادی کا روضہ کھلے آنکھوں سے دیکھ سکیں گے لہذا سب اس میں سگنیچر کریں اور میں اجمیر شریف کے چونکہ یہ مرکز ہے ایک منٹ چونکہ یہ مرکزی خانقہ ہے پرے ہندوستان کی میں مہین صاحب سے لے کر سرور صاحب تک اور تمام اہل چشت کے مشایخین سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ایک کیس اپریل کو شہدادی کا روضہ شہید کیا گیا تھا لہذا چونکہ آپ مرکز ہیں اہل سنت کے آپ مرکز میں بیٹھے ہیں لہذا آپ ایک کیس اپریل کو ایک اجلاس بلائیں تمام ہندوستان کے خانقہوں کے سجادگان کو جمع کریں اور اس دن